تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی جس طرح باقی اللہ تعالیٰ کی اور نعمتیں ہیں خربوزے کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس میں 90% تو پانی ہے پھر اس میں ویٹیمن اے بی اور بڑی مقدار میں پیٹیشن پایا جاتا ہے اس دور میں جب ہم لوگ ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹرز کے پاس آپ کی ریچ نہیں ہے تو ان کے لیے تو بہترین یہ دوائی ہے جو کڈنی کے کسی بھی مرض میں مبتلا ہے چاہے وہ سوائلنگ ہے چاہے سٹون ہے زیادہ کھانا چاہیے کب کھانا چاہیے یہ بھی بتائیں گے اچھا اس کے علاوہ پٹھوں کے جو مریض ہیں بیچارے جن کو درد رہتی ہیں ان کے لیے بڑا اچھا ہے خاص طور پر جن کا یوروکیسٹ بڑا ہوا ہے ان کی یہ بہترین دوائی ہے پھر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ وہ جراسیم باڈی میں جس سے کینسر بننے کے اندیشے ہوتے ہیں یہ اس کو کلین کرتا ہے پھر اس کے علاوہ اس کے اتنے میں آپ کو بینفٹ بتاؤں اور گرمی کی شدت کو تو کم کرتا ہی ہے لیکن اس میں جو ویٹیمنز اللہ تعالی نے رکھے ہیں اس کی خوبی یہ ہے کہ آپ یعنی زیادہ تار اب خواتین کیونکہ گھر میں پکوڑے وغیرہ اس طرح بناتی ہے کچن میں ان کا رہتا ہے اور کریم تو آویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں یہ بیوٹی کے لیے بہترین کریم ہے جو آپ کو اندر سے جب کھاتے ہیں تو اس کا ریزلٹ آپ کی اسکن پہ آتا ہے اگر رمضان نہ ہوتا تو میں یہ ضرور کہتا کہ اس کو آپ صبح کھائیں دوپیر میں کھائیں لیکن کیونکہ سہری میں وقت بہت کم ہوتا ہے اور اس کے اوپر پانی پینہ آپ کے لیے خطرناک بن سکتا ہے اس کی وجہ یہ کہ اس کے اوپر اگر آپ پانی پینگے تو حیزہ ہونے کا خطرہ ہے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے یا آپ کو پھر اور کوئی شکایت ہو سکتی ہے تو اس کا بہترین وقت ہے کہ آپ جب افطار کرتے ہیں پہلے سنت ادا کرلیں کجور وغیرہ لے لیں اور پھر دل بھر کے اس کو کھائیں کیونکہ پانی تھوڑا تھا پینہ ہے اس کے اندر خود اتنا پانی ہے پھر آپ تھوڑا بریک لے لیں نماز وغیرہ پڑھیں ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ چھوڑ کر اگر آپ بعد میں پانی پینا چاہیں یا اس کے بعد عبادت کے بعد آپ اس کے بعد کھانا کھانا چاہیں تو یہ اس رمضان میں تو جو روزہ رکھ رہے ان کے لیے بہترین وقت جو ہے وہ افطار کا ہے اور سہری میں کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو آپ اگر اس کو آپ کھائیں گے اور اس کے اوپر پھر پانی پیئیں گے تو پھر اس کے ساتھ تھوڑے سے اس کے نقصے ماتے ہیں سنت ہے پہلے تو آپ نمک خجور پانی جو بھی آپ لیتے ہیں اس کے بعد آپ اس کا استعمال کریں اس کے اوپر بڑے سے بڑا جو بھی حکیم ہوگا آپ کو اس چیز سے جو نیچرو پیتھی میں کام کرے گا منع کرے گا کہ اس کے اوپر فوراں پانی نہیں پیئے ایون جیسے ابھی ہماری بہن نے سوال کیا کہ بھائی پرگنسی میں تو کھربوزہ پرگنسی میں بھی آپ سو ڈیٹھ سو گرام سے زیادہ نہیں کھا سکتے کیونکہ اس میں نمکیات ہوتی ہیں جو ایزیلی آپ اس کو ڈیٹوکس نہیں کرتے تو اس کے بینفٹ بہت زیادہ ہیں ہر انسان اس کو کھا سکتا ہے سوائے چند وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جیسے شگر والا ہے وہ نہیں کھا سکتا ہارڈ کا پیشنٹ اسے زیادہ کھائے کیونکہ ہارڈ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ایون جن کو یہ مرض نہیں بھی ہے تو ہارڈ اڈیک ہونے سے بچاتا ہے تو اللہ تعالی نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا ہے اور بلکہ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی پھل اور فروٹ موسم کے چھوڑتا نہیں تو وہ ڈاکٹر کی دوائی سے دور رہے گا اگر وہ موسم کے پھل اور سبزیاں اگر وہ کھا رہا ہے تو اللہ تعالی کے حکم سے میں نہیں سمجھتا ہوں سوچ چارٹ میں استعمال کرنے کے بعد بعد میں دوبارہ پانی یا جوس پینے میں کتنا آپ کو گیب دینا چاہتے ہیں آئیڈیالی آئیڈیالی تو دیکھیں کھانے کے اوپر پانی پینا ویسے بھی سنت نہیں ہے تو جب آپ روزہ کھول لیں میں بات اسپیشلی رمضان کی اس لیے کر رہا ہوں کہ رمضان میں ظاہری بات ہے آپ سنت کے بعد کچھ نہ کچھ کھائیں گے آپ چاٹ وگرہ یہ کھا رہے ہیں سب آپ کھالیں لیکن اگر خاص طور پر کھربوزے کی بات ہو رہی ہے تو کھربوزہ اچھا ہے اس میں پانی زیادہ ہے آپ تو ویسے ہی پانی مل رہا ہے تسکین نہیں ہوتی نا آپ جتنی بھی تسل لی جنگے نہیں تو آپ پہلے کھالیں نا کھربوزے سے پہلے آپ پانی پی لیں اسی کے لیے یہ ذہن میں رکھئے کہ الرجی جو ہے ہر انسان کے اندر موجود ہے کس کی کس سے ٹرگر ہوتی ہے بہت سارے لوگ جب آپ ڈس سے الرجی ہوتی ہے تو ڈاکٹر بولتا ہے ڈس سے الرجی ہے اب کسی کو جو ہے وہ بلی سے الرجی ہے کسی کو انڈے سے الرجی ہے تو آپ کی جو الرجی ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس سے ٹرگر ہوتی ہے اگر آپ کو کھربوزے سے ہو رہی ہے تو آپ کو کھربوزہ وائٹ کرنا پڑے آپ اس میں ضرور استعمال کریں کھربوزہ تو آپ کے لئے فائدہ مند ہے ڈپینڈ آن سائز بکوز اگر اس کا سائز بڑا ہے تو ساتھ ساتھ میں اس کا ٹریٹمنٹ بھی کیا جائے گا لیکن اگر چھوٹی موٹی پتھریاں جو ہوتی ہیں جس کو آپ ریت کی صورت میں کہلیں ان سب کے لئے فائدہ مند ہے پتھری میں بھی بہت اس کا بڑا رول ہے لیکن سائز اگر بڑھ جاتا ہے خدا نہ خاصتہ تو پھر ساتھ میں اس کے آپ کو میڈیسن بھی اپنی لینی چاہیے اگر تو ہم تو جیسے پورے پاکستان میں ڈیلیوری کر رہے ہیں اپنے جڑی بوٹیوں کی لیکن اگر آپ کے علاقے میں کھلا ہوا ہو تو یہ سب کے لئے صرف نزلہ زکام خانسی ایلرجی والوں کے لئے نہیں اس وبا کے حساب سے بھی اگر آپ پیئیں تو آپ کے یہ لنگس کلین رہتے ہیں پانس چیزیں آپ نوٹ کر لیں گلے بنفشاہ گلے گاؤ زباں اناب سونف گلمنڈی اور تھوڑی سی ملٹھی بھی ڈال لیں یہ چھے چیزیں ہم وزن لے کر اس کو چائے کی پتی کی طرح کوٹ لیں ایک کپ پانی میں ایک چمچی ڈال کر دو چار جوش دیں گے یہ کائوہ بن جائے گا اب آپ کی مرضی ہے پھیکا پیئے شہد پیئے یہ الرجی کے لئے نزلہ زکام خاصی بگرم چیز کے لئے اچھا یوروک ایسٹ کے لئے سب سے پہلے تو خاص طور پر میں ویسے تو بہت ساری چیزیں لال لال کہلاتی ہیں لیکن بڑا گوشت اور مسور کی لال دال اور لوبیا جو لال ہوتا ہے اس کو آوائیڈ کریں اور یوروک ایسٹ کے لئے بہت فائدے مند ہے احضر دوائی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ میری دو ہزار سی دوائی سے بھی زیادہ فائدے مند ہے اگر لوگ اس کو سمجھنا چاہیں تو اس کو کھانا چاہیے تو اب بیوٹی کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں تو جیسے ڈاکٹر فرزی نے بھی کہا کہ اس میں کیریٹن ہے تو کیریٹن کے تو بالوں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے سکن کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے کیسے استعمال کریں دیکھیں وہی اگر بات آجائے گی کہ کیونکہ اس موسم میں آتا تو ہے یہ لیکن رمضان میں کیونکہ آیا ہوا ہے تو اس کے بینفٹ تو اب وہی لے سکتے ہیں جو افطار کے بعد اس کو کھا رہے ہیں اگر جس کو خدا ناکستہ روزہ نہیں ہے اس کو تو پھر کسی وقت بھی منع نہیں ہے ہر پھل میں ہر سبزی میں اللہ تعالیٰ نے بڑے وٹیمز رکھے یہ رات کو زیادہ برن نہیں ہوتے تو کوشش کریں ان کو دن میں کھائیں اور یہ پھل تو ایسا ہے جو آپ کو گرمی سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ موسم دیکھ کر آپ کی دوائی بھیجتے ہیں تو آپ اس کو کھائیں لیکن اس کا طریقہ بھی ضرور ہمارے یہاں لوگوں کو نہیں پتا جیسے ہمارے یہاں ہماری بہن نے کہا وہ کھجور کھانے سے منع کیا ہوای پرگنسی میں آپ کو پتا ہے کہ کھجور ماں کو جتنے ویٹیمنز پروائیڈ کرتا ہے اور اس کے بچے کو کھانے چاہیے اور سیکنڈی سیپ چکندر گاجر کا جوس ایسی ماں کو پینے چاہیے تاکہ ان کے بچے بھی خوبصورت نکلیں اور خون کی کمی بھی پوری ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کیونکہ ڈاکٹر فرزین اور آپ بھی ہیں تو کریکٹ کیجئے گا اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو کھجور کیلہ یہ میرے خیال سے کہا جاتا ہے کہ کمپلیٹ نیوٹرینٹ اور پوری میل ہے یہ اگر آپ ان کو استعمال کریں دو کیلہ دو کھجور تو یہ تو کمپلیٹ میل کیلاتی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خربوزے کا جو چھلکا ہے جو بیج ہیں وہ بھی فائدے میں دوتے ہیں کسی بھی چیز کو ڈسکارڈ نہیں کرنا ہوتا اس میں آپ سب چیزیں استعمال کر سکتے ہیں ان میں کتنی افادیت ہے اس کے کیا فائدہ ہے بلکہ بلکہ آج کل تو نیچروپیتی میں بہت زیادہ اس کے اوپر ہو رہا ہے کام کے جو سیڈز ہیں وہ ڈیفرنٹ جیسے خربوزے کے یا تربوز کے ان کا بہت اچھا افیکٹ ہوتا ہے اور وارٹر میلن سیڈز کو اور میلن سیڈز کو تھرپیوٹکلی یوز کیا جاتا ہے ایسے پیشنٹس میں جن کا خون بہت گاڑا ہو اور اس کے علاوہ اس کے اندر فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے تو فائبر ہمیں چاہیے کس لیے نمبر ایک کولیسٹرول کو لور کرنے کے لیے نمبر دو کانسٹیپیشن کو کم کرنے کے لیے اور جب آپ کی کانسٹیپیشن ریلیوڈ رہے گی تو آپ کی سکن کی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کیونکہ سکن بھی اچھی نظر آنی چاہیے تو آپ کی سکن نیچرلی گلو کرے گی اور اچھی لگے گی جب آپ کی ہائیڈریشن سٹیٹس آپ کی باڈی کے اندر پانی سہی رہے گا تو آپ کی سکن کھلی کھلی نظر آئے گی رہا تھا ان کے کھچی کھچی نظر آئے کیونکہ آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹڈ ہے اور اس کے علاوہ ہم نے آئیرن کی بات کی تھی تو آئیرن خجور کے اندر اتنی ساری آئیرن ہوتی ہے باقی سیزنل فروٹس کے اندر ہوتی ہے تو ہمارے خواتین اور بچے جو ہیں پاکستان میں بہت زیادہ آئیرن کی کمی کا شکار ہیں جس کی وجہ سے ایک تو نکاہت سانس کا زیادہ چڑھنا اور سکن کا ڈل ہونا تو بہت سارے آپ سے پوچھتے ہوں گے کالرز فون کر کے کہ ہماری سکن بڑی ڈل ہے اس کے اندر گلو نہیں ہے تو اس کی سب سے پہلی چیز یہ ویٹیمن ڈی کا لیول صحیح ہونا چاہیے نمبر دو اس کے اندر آئیرن جو ہے وہ آپ کا صحیح ہونے چاہیے تو پھر نیچرل گلو آتی ہے اور آپ کو کاسمیٹکس کی ضرورت نہیں ہوتی سو اس رمضان میں آپ اپنی باڈی کو بھی ڈی ٹاک سپائی کریں اور اپنی سکن کو بھی تو نیچرل گلو کی طرف بڑھیں تاکہ گھر والی بھی آپ کو ایکسیپٹ کریں زیادہ سے زیادہ خرکوزہ کھائیں یہ اچھا موقع ہے اچھا موقع ہے کہش کروائیں اس چیز کو یہ جو بیج ہیں خربوزے کے یہ ہربل میڈیسنز وغیرہ میں بھی استعمال ہوتے اور کہاں کھائیں یہ مزے کی بات بتاؤں صدیوں سے مشہور ہے چار مگز تو وہ چار مگز کیا ہیں اس میں ہمارا مگز نہیں ہے اس میں یہ یہ کھربوزے کا بیج ہے کھربوزے کا بیج ہے اس طرح جو تین چار سیڈ ملا کر چار آپ یہ مگز خریدتے ہیں اس کے بینفٹ سب سے زیادہ خاص طور پر آپ کی مہموری کے لیے آپ کی سلپنگ ڈیس آرڈر کے لیے پھر اس میں اومیگا تھری بہت زیادہ ہے تو آپ کو ویسے ہی انرجی لیول یہ بوسٹ کرتے ہیں آپ تو کئی میڈیسن میں اس کو یوز کرتے ہیں تو اب یہ لوگ کھربوزہ جب کھاتے ہیں تو بیج بھینگ دیتے تو اس کو آپ سکائیں اس کو استعمال کریں آپ بعد پھر پیسوں سے خریدتے ہیں اسی طرح کھربوزے کے بیج ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ وہ نعمت ہے دیکھیں اندر اور بھار اس کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے دوائی کے طور پر استعمال نہیں ہے مجھے میری نانی اور امی کی پریکٹس سیاد آگئی کہ جب کھربوزہ آتا تھا تو اس کو پورے جو بیج ہیں ان کو بوش کر کے